وزیر علیہ محسن نکوی سے سکھیاتریوں کے 49 روپی وفت کی ملاقات ہوئی ہے وزیر علیہ محسن نکوی نے سکھیاتریوں کی تجویز اور سفارشات نوٹ کی ہیں مزید احوال جانیں گے درے نایاب سے جی درے بتائیے گا درے نایاب آپ کا بہت شکریہ وزیر علیہ محسن نکوی کے علیہ صبح بیدیاں اور کیولی انڈرپاس کے دورے وزیر علیہ کا بیدیاں انڈرپاس کے سائیڈ روڈز کی تعمیر مکمل نہ ہونے پر اظہار برہمی مزید دورے کا احوال درے نایاب سے جان لیں گے جی درے نایاب آجی بلکہ وزیر علیہ پنجاب نے بیدیاں انڈرپاس کی ڈیڈ لائن جو ہے اوپر سرویس لینڈ مکمل کرنے کی سائیڈ لینڈ مکمل کرنے کی 25 مومبر رکھی تھی اور اسی رات وہ پہنچے ہیں صبح 25 گزنے کے بعد 26 کی وہ صبح دورے پہ جب پہنچے تو کام نہیں مکمل ہوا تھا جس پہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا لڈیو کام اور کنٹریکٹر سے جواب طلب کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کیولی انڈرپاس کا دورہ کیا اور پیدل ہی چل کے انہوں نے تعمیراتی کام کو دیکھا لڈیوی امسی کو سائیڈوں سے مٹی اٹھانے کے ہدایت کی آج کنٹریکٹر پاس کا وزیراعلا بقاعدہ استعداد کرتیں گے دورے نیاب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا وزیراعلا پنجاب محسن نقبی کا رات گئے لیبرٹی اور گارڈن ٹاؤن کے پلس خدمت مراکس کا دورہ لائسنس بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں کی لمبی کتاریں وزیراعلا نے گارڈن ٹاؤن میں ٹوکن مشین خراب فوری ٹھیک کرنے کے حکامات جاری کیے وزیراعلا پنجاب محسن نقبی کا رات گئے لیبرٹی اور گارڈن ٹاؤن کے پلس خدمت مراکس کا دورہ انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر رثمان انور بھی ہم راتے محسن نقبی نے دونوں خدمت مراکس میں موجود شہریوں سے ملکات کی اور سوالات کیے شہریوں نے محسن نقبی کے آگے شکایات کی امبار لگا دیے گارڈن ٹاؤن کے پلس خدمت مرکس کی ٹوکن مشین کا انٹرنیٹ خراب ہونے پر شہریوں کو ٹوکن لینے میں مشکلات کا سامنا تھا وزیراعلا نے ٹوکن مشین کا انٹرنیٹ فوری درست کرانے کی ہدایت کی وزیراعلا سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے شہریوں کی شکایات پر وزیراعلا محسن نقبی نے آئی جی پنزاب کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی محسن نقبی نے ڈرائیونگ لائسنس بنانے والی وینس کا بھی معاینہ کیا ادھر کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کرکڈاؤن کرنے کا حکم سی ٹیو لاہور کے حکم پر پورش علاقوں خصوصاً ڈیفنس میں سخت نہ کے کم عمر ڈرائیورز نظر آنے پر مطلقہ سیکٹر اور سرکل انچارج کے خلاف بھی کارروائی کا اندیا دے دیا بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ہیں سی ٹیو لاہور کے جانب سے کہا گیا ہے اور تیرہ روز میں چھالی سو بیاسی مقدمات درج ہوئے اور گاڑیاں بھی تھانوں میں بند کی گئی ہیں اور بغیر لائسنس آٹھ روز میں سینتی سو باسٹ ڈرائیورز ہے جن کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں شہد بھر میں ڈینگی کے وار مسلسل جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی کے باون افراد سامنے آ گئی ہیں جبکہ ڈینگی کے باعث ساتھ افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس مطلق ہمارے نمائندے عظمت آوان سے جی عظمت یہ جو وار ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے اور ڈینگی کے جو وار ہیں وہ لہوریوں پر مسلسل جاری ہیں آج بھی شہر لہور میں ڈینگی کے مزید جو بانویں نئے مریض ہیں وہ سامنے آئے جبکہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی جو تعداد ہے وہ بھی تقریباً سارٹ تک جہاں پنچی ہے جن میں پینتیس کے قریب افراد شہر کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ پچیس کے قریب جو شہر کے نجی ہسپتال ہیں وہاں پر ڈینگی بخار سے تبتے بخار سے جو مریض ہیں وہ زیر علاج ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہر لہور کے تین سو اسی مختی مقامات سے ڈینگی لاروا بھی برامد ہوا جیسے محکمہ سید کی ریموں نے آتلف کر دیا اور تیبی ماہرین نے ابھی مزید ایک سے جو دو ہفتے ان کو انتہائی جو ہے وہ اہم قرار دی ہے انہوں نے شہرین سے درخواست کی ہے تیبی ماہرین نے کہ ان دو ہفتوں میں شہری بہت زیادہ احتیاط کرے مچھر مال لوشن کا جو استعمال ہے وہ لازمی کرے اور اگر شہری نے ان دو ہفتوں میں احتیاط نہ کی تو نہ صرف ڈینگی سے ان کو بخار ہوگا بلکہ جو ڈینگی مچھر ہے وہ ان کی قیمتی جو زندگی بھی جو ہے وہ نکل جائے گا کیونکہ جیسے ہی شدید سردی آئیں گی جو ڈینگی مچھر ہے وہ خود اپنی موت ہے مر جائے گا جی عظمت آپ کا بہت شکریہ موسم کی بات کے جائے تو باغوں کے شہر پر فضائی آلودگی کا راج ہے اور لاہور آلودگی کے اعتبار سے ابھی بھی دوسرے نمبر پر ہے اور شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ تین سو بیالیس ریکارڈ کی گئی ہے اور ماہرین کے جانب سے کہا گیا ہے کہ شہریوں کو خود بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے مزید سموک کی کیا صورتحال ہے اور موسم کیسا ہے سردی کتنی ہے کومل اسلم سے جانیں گے جی کومل شہر لاہور فضائی آلودگی کے نرگے میں آ چکا ہے ارکوالیٹی انڈیس کی مجموعی شرعہ تین سو بیالیس ریکارڈ کی گئی ہے اور لاہور جو ہے وہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر جبکہ اگر ملک بھر میں حوالے سے بات کریں تو لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پر لودہ شہروں کی فیریس میں دیکھا جا رہا ہے لاہور کے باسیوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاقید کی جا رہی ہے افاظت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے لیکن تاہار ابھی بھی بہت سے ادارے یا بہت سی فیکٹریاں اپنے جو اقدامات ہیں ان کے مطابق کام نہیں کر رہی بہت سی فیکٹریاں زگرہ تکنالوجی پر کنورٹ نہیں ہوئی بہت سے ادارے جو ہے ملہ غرضی اپنا رہے ہیں جس کی وجہ سے لاہور کی فضاء جو ہے سب کے اقالے میں تو کچھ بہتر تھی لیکن اس وقت جو ہے وہ اس میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو یہ لاہور کے باسیوں کی صحیحت کے لیے انتہائی مزر جو ہے وہ فضاء ہے لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو موسم جو ہے وہ اس وقت مطلع جزبی طور پر عبر علوت ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آسمیت پیٹ کے روز تک لاہور کے آسمان پر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ افق پر بادل چھائے رہیں گے اور یہ ٹیمپریچر میں مزید کمی آئے گی موسم اس وقت سرد میں سوس کیا جا رہا ہے اور آئندہ چھو بیس کھنٹوں کے دران لاہور میں بارشیں سے مطلع کوئی بھی مکانات زہی نہیں کیے جا رہے ہیں ہواوں کا سلسلہ اس وقت مکمل طریقے سے تھما ہوا ہے اور ہوا میں نمی کا ترہ سو چھتر فیصہ ریکرڈ کیا جا رہا ہے جبکہ شہر لاہور میں سردی کا سلسلہ جو ہے وہ ہر بدلتے دن کے ساتھ جو ہے وہ مزید چھتے تک تیار کرے گا ٹیمپریچر میں مزید کمی آئے گی لاہور کے باسیاں چھٹی کا روز بھی ہے اور ماسک بہت شکریہ آپ کا ان ستادے سموک کے لیے شہر میں اتوار کے روز لوکڈاؤن تمام پبلک اور سرکاری تعلیمی دارے بند نوٹفیکیشن اس حوالے سے جاری ہو چکا ہے جبکہ نوٹفیکیشن کے پیشن ازر لوکڈاؤن کے پیشن ازر مارکٹیں بھی بند ہوں گی ریسٹورانز کو چار بجے کے بعد کھولے کی اجازت ہوگی جبکہ فارمیسی، ملک شاپ، ٹائر شاپ، پیٹرول پمس کو استثناء حاصل ہے اتوار کے روز مال دوڈ کو ٹرافک کے لیے مکمل بند کر دیا گیا صرف سائیکلسٹ کو ہی مال پر جانے کی اجازت ہوگی جبکہ پانچ بجے کے بعد مال دوڈ کو ٹرافک کے لیے کھولا جائے گا آؤٹڈورز اور گرمیوں پر ماسک کا استعمال بھی لازمی کرا دیا جا چکا ہے ہمارے نمائندے بسام سلطان نے ہمیں جوئن کیا ہے بسام بتائیے آپ کہاں پر ہیں اور کس طرح سے وہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں سموک تدارک کے لیے جی بالکلس میں مال روڈ سے ملکہ جو سڑک ہے وہاں پر موجود ہوں آج دادے سموک کے پیش نظر جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا تھا تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ یہاں پر متحرک دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جو احکامات جاری کیے گئے تھے ان کے مطابق شہر کے اندر جو تمام مارکٹس ہیں ان کو بند کرنے کے حکامات تھے جو تعلیمی ادارے ہیں سرکاری اور نیجی وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہونے تھے جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو چار بجے سے چار بجے کے بعد جو ہے وہ کھلنے کی اجازت دی گئی ہے اور سموک کی کیونکہ جو پیک آرز ہیں وہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس وجہ سے صبح جو ہے وہ سرگرمیاں کم کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے مال روڈ کو ٹرافک کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے صرف سائیکلس کو مال روڈ سے گزرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے اور شام پانچ بجے کے بعد جو مال روڈ ہے اس کو ٹرافک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا جائے گا ساتھ ساتھ جو کمیشنر لاہور ہیں انہیں واضح جو ہے وہ احکامات جاری کیے تھے مطلقہ محکموں کو ایم سی ایل اور ٹیپا کو جو ہے وہ یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جو مال روڈ ہے اس پر سائیکلنگ لوپس کی نشاندہی کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے جس کو چند روز قبل ہی جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا تھا تاکہ سائیکلس کو جو ہے وہ ایک ڈیزگڈیٹڈ روڈ جو ہے وہ فراہم کی جا سکے تو مال روڈ کی جو ایک لین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس روڈ کو ڈیزگڈیٹ کر دیا گیا ہے اور مختلف جگہ پر جو ہے وہ پینٹ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ نشاندہی جو ہے وہ سائیکلس کے لیے اس روڈ کی کی جائے جو میں نے آپ کو جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ جو تمام ٹائر شاپس ہیں تندور ہیں فارمیسیز ہیں جو گروسری سٹورز ہیں کریانہ سٹورز ہیں ان کو جو ہے وہ ان احکامات سے جو ہے وہ استثناء حاصل ہوگا لیکن ساتھی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یہاں پر جو پولس اہلکار ہیں جو وارڈنز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ٹرافک کو جو ہے وہ مال روڈ سے دیگر جو شہرائیں ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مال روڈ کو آج ٹرافک کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے شام کو پانچ بجے کے بعد مال روڈ کو جو ہے وہ ٹرافک کے لیے کھولا جائے گا جی مسام یہ بتائیے گا کہ شہری اپنے طور پر کتنی ایفرٹس پوٹین کر رہے ہیں کیا لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے ایرد گرد میں اور یہ بھی بتائیے گا کہ سائیکلنگ کا رجان بڑھانے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے تو کیا کوئی سائیکلس بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے ہیں جی فیلحال جو ہے وہ صرف سائیکلس جو سائیکلسٹ ہیں انہی کو یہاں سے جو ہے وہ گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جہاں تک ماسک کی آپ نے بات کی تو ماسک کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی آؤٹڈور ایکٹیوٹی کے دوران جو ہے وہ ماسک کے استعمال کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ سموگ کے جو اثرات ہیں ان کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے لیکن جو سائیکلسٹ ہیں ان کو کیونکہ شام کو جو ہے وہ یہاں پر آج میٹرپولٹن کارپوریشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ سائیکل ایونٹ کا جو ہے وہ انعقاد کیا جانا ہے تو ایک بڑی تعداد میں سائیکلس جو ہے وہ آج ادھر مال روڈ پر متوقع ہیں اس ٹائم جو ضروری کام سے جو لوگ آ جا رہے ہیں جو سائیکل پر ہیں صرف ان کو مال روڈ سے گزرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے باقی تمام گاڑیوں کو موٹر سائیکلس کو جو ہے وہ کبل ہی جو ہے وہ مال روڈ سے کبل ہی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے دیگر شہراؤں کے اوپر کیونکہ مال روڈ پر جو ہے وہ آج ٹرافک کی روانی کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کیا گیا اور مقصد یہی ہے لوگ ڈاؤن کا کہ جو وہیکلس ہیں مارکٹس بھی بند اسی وجہ سے کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کی آمدو رفت کو جو ہے وہ کم کیا جائے جو بائیکیں ہیں گاڑیاں ہیں انجنز ہیں ان کے ان سے نکلنے والی جو گیسز ہیں ان کو جو ہے وہ کم کیا جائے کیونکہ یہ پی کارز ہوتے ہیں اور ان پی کارز کے اندر جو سماغ ہے ایک یو آئی وہ ڈیلی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ابتر ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے یہ اقدمات کیے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا مال روڈ کو اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر ٹرافک کے لیے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے صرف جو سائیکلس آ رہے ہیں ان کو یہاں سے گزرنے کے جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ایف بی آر نے افسران کو ترقی دینے کے لیے لسٹیں مرتب کر لیں افسران کو گریڈ بائیس میں ترقی دینے کے لیے ہائی پاور سیلیکشن بورڈ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ گریڈ اٹھارہ کے افسران کو گریڈ انیس میں ترقی دینے کے لیے بھی اجلاس طلب کیا جائے گا تفصیلات جانتے ہیں کلیم اختر سے جی کلیم فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی جانب سے افسران کو ترقی دینے کے لیے بقاعدہ طور پر لسٹیں مرتب کر لی گئی ہیں انہیں ریوینیو کے افسران جو کہ گریڈ اکیس کے ہیں انہیں گریڈ بائیس میں ترقی دینے کے لیے ہائی پاور سیلیکشن کمیٹی کا اجلاس جلد طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ ایسے افسران جو کہ گریڈ اٹھارہ کے ہیں اور گریڈ انیس دینے کے لیے اہل ہیں انہیں بھی بقاعدہ طور پر جو ترقی ہے وہ دیپارٹمنٹل سیلیکشن بورڈ کا اجلاس طلب کرنے کے بعد دی جائے گی جبکہ اس کے علاوہ تمام متلکہ افسران کو ایف بی آر کی جانب سے اپنی جو اساسوں کی تفصیلات ہیں اور جو پی آر ہے وہ بورڈ کو جمع کروانے کی ہدایات بھی کی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ تمام متلکہ افسران کو جو تیس جون دوہزار تیس تک کی تفصیلات ہیں وہ بجوانے کی ہدایت کی گئی ہے اور اولین ترجیح کے طور پر یہ جو تفصیلات ہے بورڈ کو بجوانے کے لیے تمام متلکہ گریڈ اٹھارہ اور گریڈ اکیس جو کہ ترقی کے منتظر ہیں افسران ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی جو پی آر اور جو اساسوں کی تفصیلات ہیں وہ بورڈ کو سات دسمبر تک بجوا دیں جبکہ اس کے علاوہ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے افسران جو گریڈ اٹھارہ اور اکیس کے ہیں کلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ کا